دیگر خبریں شامل کریں اور آپ کو بتائیں کہ لہور میں علیم خان کی طرف سے ان کی رہائشگاہ پر جہانگیر خان ترین اور ان کے گروپ کے عزاز میں ایک عشائیہ دیا گیا جس میں ملک بھر سے سو کے قریب رہنماؤں نے شرکت کی لہور ڈیفنس میں واقع رہائشگاہ میں ہونے والے عشائیہ میں سن سے عمران اسماعیل علیہ درزیدی محمود مولوی جے پرکاش نے شرکت کی جبکہ فاتح سے جی 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 جمال خیبر پختلخہ سے اجمل وزیر شریک ہوئے صوبہ پنجاب سے فواد چودری مراد راس فیاضل حسن چوہان فردوس آشکوان نومان لنگڑیال اور نوریس شکور سابق سیکیٹری جنرل تحریک انصاف آمیر کیانی بھی شریک تھے عشائیہ میں ملتان سے سابق ایم پی ایز زہیر الدین علی زائی جاوید انصاری تارک عبداللہ اور دیگر بھی شریک ہوئے تمام سیاسی رہنماؤں نے جہانگیر خان ترین پر مکمل اعتماد کا احسار کیا لہور میں علیم خان کی طرف سے ان کی رہائشگاہ پر جہانگیر خان ترین اور ان کے گروپ کے عزاز میں یہ عشائیہ دیا گیا تھا جس میں ملک بھر سے سو کے قریب رہنماؤں نے شرکت کی فواد چودری بھی اس عشائیہ میں شریک تھے لہور میں علیم خان کی طرف سے ان کی رہائشگاہ پر جہانگیر خان ترین اور ان کے گروپ کے عزاز میں ایک عشائیہ دیا گیا جس میں ملک بھر سے سو کے قریب رہنماؤں نے شرکت کی لہور ڈیفنس میں واقعے رہائشگاہ میں ہونے والے عشائیہ میں سن سے عمران اسماعیل، علی حیدر زیدی، محمود مولوی، جے پرکاش نے شرکت کی جبکہ فاتح سے جی جی جمال، خیبر پختلخہ سے اجمل وزیر شریک ہوئے صوبہ پنجاب سے فواد چودری، مراد راس، فیاضل حسن چوہان، فردوس آشی قوان، نومان لنگڑیال اور نوریس شکور سابق سیکیٹری جنرل تحریک انصاف آمرکیانی بھی شریک تھے عشائیہ میں ملتان سے سابق ایم پی ایس زہیر الدین علی زائی، جاوید انساری، تارک عبداللہ اور دیگر بھی شریک ہوئے تمام سیاسی رہنماؤں نے جہانگیر خان ترین پر مکمل اعتماد کا احسار کیا لاہور میں علیم خان کی طرف سے ان کی رہائجگاہ پر جہانگیر خان ترین اور ان کے گروپ کے عزاز میں یہ عشائیہ دیا گیا تھا جس میں ملک بھر سے سو کے قریب رہنماؤں نے شرکت کی فواد چودری بھی اس عشائیہ میں شریک تھے